بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایسنگ ریشیڈ اوکیٹ آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 420 468 و 461 پاکستان پینل کورٹ کا روز مرہ زنگی میں ہم سنتے ہیں کہ فران شخص پر 420 420 440 440 قطر کا پرچہ ہو گیا اور عام زبان میں کہ یہ 420 440 اور 420 پورا بولنے کے بجائے 420 440 قطر کا پرچہ کا آجاتا ہے اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو 420 ہے 468 ہے اور 471 کا یہ جو پرچہ ہے یا فیار یہ کیا ہوگی ہے سو ایک ایک کر کے سیکشن کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں 420 سیکشن کیا ہے سیکشن 420 کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو چیٹ کرتا ہے وہ دوکہ دیتا ہے اور اس دوکے کی آڑ میں اس شخص کو اس نیت کے ساتھ دوکہ دیتا ہے تاکہ اس سے وہ کوئی قیمتی جائداد اتھیا سکے لہٰذا اگر کوئی شخص کسی شخص کو بدنیتی سے بدنیتی پر مبنی دوکہ دیکھ کر کوئی جائداد اتھیا لے اس شخص سے یا اس کو جائداد سے محروم کر دے تو وہ 420 کے زمرے میں آئے گا اس کی مسائل ہمیں لیتے ہیں اگر ایک شخص ہے وہ کسی شخص کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ مجھے پیمنٹ کریں پیسے دیں میں کچھ عرصے بعد آپ کو وہ پیمنٹ اضافی طور پر دے دوں گا اس سے کچھ پیمنٹ زیادہ لاکھ ہے تو دو لاکھ رویہ میں دے دوں گا مجھے آپ پیمنٹ دے دیں اب اس کی ذہن میں جو نیت ہوتی ہے اس کو دھوکہ دینے کی ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو ترگیب دیتا ہے کہ وہ اپنی جائداد جو ہے وہ پیسے تاکہ اس کو وہ دے وہ جو ترگیب ہے وہ ڈس ہنسٹی پر مبنی ہوتی ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے اس ترگیب دے کر کسی شخص کو اس سے جائداد اتھرالیتا ہے تو یہ جانتا ہے یہ بیسیکلی فروڈ ہے اسی طرح کہتا ہے کہ آپ فلان جگہ پر انویسمنٹ کریں اور اس کے لیے پیسے آپ اس شخص کو دے دیں وہ انویسمنٹ کرے گا وہاں سے آپ کو پروفٹ ہوگا تو اس کے وہ ترگیب دیتا ہے پروفٹ کی اور وہ جو پروفٹ کی ترگیب دینا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے اس کا بیسیکلی اس کے ذہن میں اس کو دھوکہ دینا مقصد ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈیلیور کروا دیتا ہے پیسے بعد از اگر وہ اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی وہ بھی فروڈ کے زمرے میں آئے گا اگر اسی طرح کوئی شخص کسی کو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو گھر ہے یہ آپ کو ہم دے دیتے ہیں اس گھر کو بیچ کر آپ کو پروفٹ ہوگا اور وہ جو گھر ہے وہ اس کی مد میں اس سے وہ پیمنٹ لے لیتا ہے اور بعد از اگر وہ اس کو گھر نہیں دیتا تو یہ بھی بیسیکلی فروڈ کے زمرے میں ہے کہ اس کی جو جائدات ہے جو پیسے ہیں اس سے معلوم کر دیا گیا یا وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ اپنے جو گھر ہے یہ گھر آپ میرے نام پر ٹرانسفر کرتے ہیں میں آپ کو کچھ عرصے بعد اس کی مارکیٹ ویلیو دس لاکھ ہیں تو میں بالا لاکھ دوں گا تو وہ مبنیتی پر مبنی اس کی تربیر بہتی ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ انکارر لے لیتا ہے اس کو اس جائدہ سے معلوم کر دیتا ہے اور بعد از 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 پیمنٹ نہیں کرتا ہے یہ بھی فروڈ کے زمرے میں آتا ہے یہ چار سو پیس ہے اس کی جو سزا ہے وہ ساتھ سال تک قید کی سزا ہے ساتھ سال تک ہے میکسیمم ساتھ سال تک سزا ہے اور اس کے ساتھ سا جرمانہ بھی ہے یہ قابل زمانت طبع ہے اب اس کے بعد چار سو اٹھ سٹھ کا ذکر کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی شخص کو دھوکہ دینے کی غرض سے وہ ایک جالی ڈاکومنٹس تیار کرتا ہے کس بھی پرپرٹی کے کسی گھر کے کسی پلوڈ کے کسی گاڑی کے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں میرے پاس یہ گاڑی ہے وہ جو جالی ڈاکومنٹس اس نے تیار کیا ہے یہ بھی پاکستان فینل کورٹ کے اندر یہ جرم ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی ساتھ سال تک قید کے سزا اور اس کے ساتھ سا جرمانہ بھی ہے یہ جالی ڈاکومنٹس تیار کرنا ہی اس نیت سے تاکہ کسی شخص کو دھوکہ دیا جا سکے یہ بھی نقابل زمانت جرم ہے اس میں زمانت نہیں ہوتی یہ نقابل زمانت جرم میں ممومی طور پر اس میں زمانت نہیں دی جاتی اب اس کے بعد جو تیسرا سیکشن ہے وہ ہے 471 471 جو جالی ڈاکومنٹس ایک شخص نے تیار کیا وہ تیار کرنے کے بعد اس کو ایسا جنون جوز کرتا ہے یعنی کہ کسی شخص کو کہتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس سے پتہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ جالی ہیں یہ اوریجنل نہیں ہیں یہ جانتے ہوئے اس نے پہلے تیار کیا جالی ڈاکومنٹس جب تیار کیا ایک جالی ڈاکومنٹس تو وہ 468 اس کے اوپر افکیبل ہو گئی 468 کے زمرے میں آگئی وہ 468 کے زمرے میں آگیا جالی ڈاکومنٹس تیار کیا جالی ڈاکومنٹس کس مقصد کیلئے اس نے تیار کیا تھا کسی شخص کو دھوکہ دینا تھا اس ڈاکومنٹس کی بیس پر کسی سے اس نے پیسے اتھیال لیے تھے اگر کہا کہ یہ گھر میں رہا ہے تو وہ بیسکلی 420 کے ساتھ ساتھ وہ چار سو قطر میں بھی کنوارڈ ہوگا کیونکہ وہ جالی ڈاکومنٹس جانتے ہوئے کہ جالی ڈاکومنٹس نے اس کو استعمال کیا اور کہا کہ جناب کسی کو دکھایا اور اس بیس پر کسی سے نقصان مجھایا کسی کو جائدہ سے محروم کر دیا جالی ڈاکومنٹس تیار کرنا 468 ہے اور اس جالی ڈاکومنٹس کو تیار کرنے کے بعد بدنیتی سے اس کو استعمال کرنا اور کسی کو جائدہ سے محروم کر دینا یا کسی اور مقصد کیلئے بھی اس کو استعمال کرنا یا جالی ڈاکومنٹس کو یہ جانتے ہوئے کسی قسم کا کوئی بھی جالی ڈاکومنٹس ہے اگر اس شخص کو یہ پتا ہے کہ جالی ہیں اور وہ اس کو جنوئن پیش کرتا ہے کہیں بھی استعمال کرتا ہے کسی بھی پروسیڈنز میں کسی بھی جگہ تو وہ 471 کا مرتقب ہوگا اور 472 اس کی جو سزا ہے وہ ساتھ ساتھ تک سزا ہے اور اس کے ساتھ سے جڑمانا بھی ہوگا اور یہ مقابل زمانت جڑنا ہے موسیقی